بی سنت تیری دنیا دی اے رحمت للعالمين میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگیدر تمہارا یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا ساخارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ ہی ہے ایک جینے کا ساخارہ یا رسول اللہ اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ پیارا پیارا یا رسول اللہ پیارا پیارا یا رسول اللہ پیارا 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 یا رسول اللہ پیارا 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 یا رسول اللہ پیارا 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 یا رسول اللہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ اے بروزے حشر میرے اس یقیقی علاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ وہ تیرا در ہو میرا اثر ہو سکونے دل کوئی اثر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جزاک اللہ کیا کہنا ہے عشرفی صاحب آپ سے کوئی سنگے پھر ہم اختتابی گفتو کی طرف بڑھتے علماء کی طرف بڑا خفصت کلام ہے آمیر بھائی بڑا خفصت پڑھتے ہیں اس کلام کو آئیے تمام احباب مل کر پیش کرتے ہیں اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے زی شاہ سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 پیاری صورت ہستا چہرہ موں سے جڑتے پھول سبحان اللہ سبحان اللہ پیاری سورت ہستا چہرہ موں سے جڑتے پھول نور سرابا چاند سے اجلا حق کا پیارہ رسول نبی جی اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے رضا دعوذانی صاحب آپ بھی بہت لطف لے کے کلام سن رہے تھے ساتھ میں پڑھ بھی رہے تھے میں چاہتا ہوں بس آخر میں اس طرح سے پہلے مفتی سویل صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ آج کی اس شب کہنی جب یہ بزم ختم ہو تو ہم آقا کا میلات تو منا کر اٹھیں لیکن ساتھ میں اگر کوئی یہ ریزولوشن بھی اپنے آپ سے کرنا چاہے یہ اہد بھی کرنا چاہے کہ ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور بالکل ظاہر ہے ایمان عقید ہے دیکھیں غلامی رسول کے کچھ تقاضے اس پر آپ کو جگل خاطر ساتھ دیکھیں صدی اور صاف بات یہ ہے کہ اگر ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کے تصرفات کا یہ عالم ہے کہ وہ اشارہ کرے تو چاند سرطابی نہیں کرتا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اگر وہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آتا ہے یعنی سرطابی نہیں کرتا دو اس طرح یہ ہے کہ وہ اگر اشارہ بھی کرتا ہے تو مخلوقات دیگر جتنی بھی ہیں وہ قبول کرتی ہیں تو اگر وہ ہم سے کچھ تغاظہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیسے غلام ہیں کہ ان کی بات قبول کرنے کے لئے تیار ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا اشارہ ہی اگر ہو جائے اور ہم سمجھ جائیں تو اسی کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے اگر وہ سراحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں احسان کو کس طریقے سے بیان کیا ہے یہ لفظ تو خود قرآن میں شامل ہوا ہے لگت من اللہ علی المؤمنین یہ اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر اس باسا فیہم رسولم من انفسہم یہ سورہ علی عمران کی آیت ہے احسان کیا ہے کہ اس نے رسول کو مبعوض کیا جو انہی میں سے ہے کیا کرتا ہے یہ احسان ہے نا کہ رسول آیا اور رسول آنے کے بعد یہ کرتا ہے تو جو وہ کر رہے ہیں اس کی روشنی میں دیکھئے کہ کیا ان کا اشارہ ہے اور کیا ان کا حکم ہے وہ یطلو علیہم آیات ہی وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو ان کے کام ہیں ہماری نزبت سے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے تو ہمیں کتاب خدا سے غافل نہیں ہونے جب ان کے کاموں میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نفسوں کو پاک کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کو آلودہ نہیں ہونے دینا ہے اگر کوئی آلودگی ہے تو اس کو کھرچ کر نکال کر باہر پھینکنا ہے نہ حسد کی اس دل میں کوئی گنجائش ہونے چاہیے نہ لالج کی نہ تکبر کی اسی طرح سے جتنے بھی اخلاقی رضائل ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر کے ہم اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم واقعا ان کے غلام ہیں اس لئے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو اسی طریقے سے ڈھالتے چلے جائیں پھر جب ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ یعنی کتاب کی تعلیم دینے والے ہیں حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حکم ہمارے لئے یہ ہے کہ آیتوں کی تلاوت کے بعد اس پر غور و فکر بھی ہونا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے سمجھانا بھی ہے اور ساتھی ساتھ حکمت جو مومن ہوتا ہے اس کو بے وقوف نہیں ہونا چاہیے مومن کو جس کو آپ کہیں کہ ایک سٹوپیڈ اپروچ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے اس کو جینیس ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے اتتقو فراست المومن فینہو ینظرو بے نور اللہ مومن کے فراست سے خوفزادہ رہو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ کرنڈ افیرز پر بھی ہونی چاہیے حالات حاضرہ پر بھی ہونی چاہیے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمانہ جدید کے تقاضے کیا پیغام رسول جو اس وقت تواسع بالحق و تواسع بالصبر کی عنوان سے یا عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کے عنوان سے ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے تو اس میں بھونڈے پن کا کسی طرح سے بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر وہ شائستہ طریقہ ہونا چاہیے کہ بات پہنچ بھی جائے ایسا بھی نہ لگے کہ فورس پولی خامہ کھا کسی کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیغام پہنچ جائے جس کے لئے پھر قرآن مجید نے ہمیں جو دستور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ وجادلہم بالتیہ آحسن کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ نصیحت کے ساتھ وہ نصیحت جو اچھی طریقے سے کی جائے یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ بعض نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر حسن نہیں ہوتا اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جدال ہو بحث ہو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو گالم گلوچ نہ ہو لانتان نہ ہو بلکہ اس کے اندر ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سامنے والا قابل سماعت بنے اور آپ ان کو پیغام پہنچا دیجئے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ کونو دعا تن ناس الاللہ بغیر علسنت کم کیا ہی اچھا ہو کہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ اس طرح کہ تمہیں زبان استعمال نہ کرنے زبان کا استعمال کم سے کم ہوں تمہارا کردار بتائے اتنا اجلا کردار اتنا آلہ کردار اتنا شفاف کردار کہ تم کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ ہیں مصطفیٰ کے ماننے والے یہ ہیں حضور کے ماننے والے سودہ کرنے جائیں کاروبار کرنے جائیں غیر بھی ہوں تو کہیں کہ یہ تو مسلمان ہے یہ تو مال کھرا بیچے گا یہ تو تہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ تو تہ ہے کہ یہ فراڈ نہیں کرے گا یہ تو تہ ہے کہ اگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ اس تاریخ کو ڈیلیوری یہ دے گا تو دے دے گا یہ ایک دن پہلے تو دے سکتا ایک دن بعد نہیں دے سکتا اب اگر یہ کردار ہو تو برادرانی عزیز آپ خود مجھے بتائیے جتنے ہمارے دوست ہیں علماء کرام ہیں جتنے دوست یہاں پر تشریف فرمائے کہ اس کے بعد ہمارا میار کہاں پر ہوگا اور ہمارے دین کا پیغام کہاں پر پہنچا سبحان اللہ اور ہم نے علماء کرام سے جانا کہ ان ساری باتوں کا عمل ہی اپنی زندگی میں عمل ہی طور پر سرکار علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظاہرہ کیا تبھی آپ صادق بھی کہلا ہے امین بھی کہلا ہے یعنی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے اور انہیں ثابت کیا ہر مقام پہ آپ اس نوان سے ہمیں کوئی سنا دیجئے پھر ہمیں ہزاروں بھی آئے ہزاروں سبحان اللہ مرسلی آئے لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو چاہا کے دادا ہے محمد سارا جگسل آلی ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے اور ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بچوا لیں گے ہم گناہگاروں کو وہ رب سے بچوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو چاہا کے دادا ہے سارا جگسل آلی ہے اور وہ بلالِ غبشی ہوں یاؤ ایسے کرنی ہوں وہ بلالِ غبشی ہوں یاؤ ایسے کرنی ہوں ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے وہاں تو ایک دینے والا ہے سارا جگسل آلی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے دو چاہاں کے دادا ہے سارا جگسل آلی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ تو بس اب جاتے جاتا ہے مفتی عامر صاحب آپ نے شان ہے رمضان میں ایک چیز کی طرح توجہ دلائی تھی اور پھر میں اس کو بار بار اس کی تقرار کی جس آقا کی شان نرالی ہے آپ نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہم دنیاوی طور پر کچھ لوگوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں کسی کرکٹر کو کسی فلان کو تو ایک کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے بارے بہت کچھ پتا ہو تو یہ تو حق ہے نا آقا کا حق تو اس سے بہت زیادہ کچھ ہے لیکن میں مطلب شورٹیج آف ورڈز میں جملہ کہا رہا ہوں کہ ہم جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا میلات پڑھتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ان کی نات پڑھتے ہیں ہم قرآن پاک کے مطالعے کے حوالے سے تو بار بار ہم بات کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے سب سے پہلے اور پھر آقا کی سیرت مبارکہ آپ کا ظاہری طور پر اس دنیا سے آنا اور آپ کا وصال یہ جو پورا جو سوان ہے یہ جو سیرت مبارکہ ہے اس کا کم از کم یہ اذبر نہ ہو تو کم از کم اس کا ایک رف خاقہ کہ کب کب کیا 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 ایونٹس ہوئے وہ تو ایک مسلمان کے ذہن میں ہو ہر بچے بڑے کے اس عنوان سے فرمائے گا کہ سیرت کا مطالعہ سیرت کا ذہن میں ہونا بلکل وحسین بھائی آپ نے بڑی اہم چیز کی طرف اس موقع پہ توجہ دلائی کیونکہ حضور علیہ السلام کی عظمت کا جتنا ذکر کریں کم ہے ماشاءاللہ وہ ہوا بھی لیکن اس موقع پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور محبت کا تقاضہ کیا ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے جس طریقے سے قرآن کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک جگہ فرمایا قرآن اور اپنی سنت اور ایک جگہ یہ فرمایا قرآن اور اپنی اطرت یعنی اولاد تو سنت کی بھی اہمیت ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے حضور کی زندگی ایک اس لیے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں جانے بس جان کر خوشی ہوتی ہے کہ میرا محبوب کیسا تھا وہ خوشی میں کیسا تھا وہ غم میں کیسا تھا وہ اٹھتا کیسے تھا وہ بیٹھتا کیسے تھا وہ کب کیا کرتا تھا یہ جاننا ایک جو ہے وہ محب کا بنیادی تقاضہ محبت کا بنیادی تقاضہ ہے تو اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اس لیے حضور کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے اور یہ بات میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ذرا جنجوڑیں ہم نے حضور کی سیرت پڑھی حضور کی زندگی پڑھی مکی دور کیسا تھا مدنی دور کیسا تھا دعوت کا آغاز کیسے کیا مشکلات کا سامنا کیسے کیا کس طریقے سے تکالیف کو برداشت کیا کس طریقے سے ہجرت فرمائی کیا کیا قربانیاں پیش کی کب کب پتھر باندے کب کب آپ نے جو ہے وہ دین کے لیے قربانیاں پیش کی کیا کیا قربانیاں پیش کی ہم نے نہیں پڑا لیکن ہم کہتے ہیں ہم حضور کے چاہنے والے ہیں یہ عجیب محبت ہے دوسری بات سیرت پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے وسیم بھائی کہ ہم چونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے حضور کی زندگی میں اس بائے حسنہ ہیں اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہم نے رسول بھیجائے تم ہی میں سے بھیجائے کیوں اس لیے نہیں کہ تمہارے جیسے ہیں ان کو تمہارے جیسا بنا کہ اس لیے بھیجا اگرچہ کہ مرتبہ بلند ہے لیکن تم میں سے اس لیے بھیجا تاکہ تم جو ہے ان کی اتباع کر سکو تکلف نہ رہے اگر ملائکہ سے بھیجتا تو پھر تمہارے لئے اتباع مشکل ہوتی تم یہ کہتے کہ وہ تو فرشتے ہیں تو جب ہم نے تم ہی میں سے بھیجا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسانیت کے لیے باعث افتخار ہے کہ پوری کائنات کے سب سے عظیم ہستی انسانوں میں سے آئی یہ باعث افتخار ہے اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کر سکیں ہم جو ہے وہ ان سے سیکھ سکیں حضور کی زندگی ہمارے لئے عصوہ ہے تو اس لیے بھی سیرت کا جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو ہم اچھی طرح پڑھیں دیکھیں آج ہم بہت ساری چیزوں میں ناکامی کا شکار ہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کیوں ہمیں حضور سے محبت اور حضور سے تعلق پر تنقید کرتے ہیں بات یہ ہے کہ تعلق مضبوط کر کے دیکھو دنیا بھی آپ کے جو ہے وہ نغمے گائے گی ہم سب حضور کا نعرہ لگاتے ہیں حضور کی محبت کا کوئی انکار کرتا نہیں ہے سب حضور کے ماننے والے ہیں مگر بتاؤ کہ کیا سب ان کے ماننے والے ایک ہو ہم بٹے ہوئے ہیں تو جب سب ان کا نام لیتے ہو تو تقسیم کیوں ہو جب ان کی محبت کا دم بھرتے ہو تو ان کا جو کردار تھا ان کی جو سیرت تھی ان کا جو اخلاق تھا حضرت نے فرمایا صاحب نے جیسے فرمایا کہ ہمارے اندر وہ ساری باتیں نہیں ہیں حضور کی محبت کرتے ہیں لیکن نام لیتے ہیں محبت رسول کا لیکن واقعتا ہمارا کردار کوئی دیکھے تو ہمیں خود شرم آ جائے تو اس لیے انفرادی سطح پہ اور منحیس القوم جیسا کہ دونوں احباب نے کہا ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے شخصیت کی تعمیر کرنی ہے اور ہمیں منحیس القوم ایک ایسی قوم بن کے دکھانا ہے کہ باقے ہی کہیں محمد کا سچا غلام ہے یہ محمد کا نام لے واہ ہے واقعی نام لے واہ ہے تو یہ ہونا چاہیے آخر ہے محسن بھائی آپ ہزار و انبیاء ہزار مرسلی ہزار و انبیاء لیکن اے خد میرے تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خد میرے محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے جتنے بھی بڑے دیکھے قدموں میں بڑے دیکھے کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خد نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آخا تیرے بڑے دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خد میرے سل کعبے والمو مایا کعبے والمو مایا کعبے والمو مایا کعبے والمو مایا ایک سوڑا سو لگنے ایک سوڑا سو لگنے دو جا فیر وی دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنے بہت شکریہ تمام ہمارے ناعت خان حضرات کا علماء کرام کا بہت شکریہ مولانا صاحب مفتی آمر صاحب بہت شکریہ بہت نوازش نشریہ تمہاری جاری وفہ کے بعد حاضر ہوتا